سینیٹر فیصل جاوے صاحب دو منٹ جی پھر شبلی صاحب نے وائنڈ اپ کرنی ہے پلیز جی پلیز پلیز تین کے بعد ان کو موقع مل گی بہت بہت شکریہ بسیدہ رحمان رکھیم جی انہوں نے ذکر کیا شیر آپ کی بات میں سن لیں گے ایکانومی پہ بات کروں گا چیرمنٹ صاحب انہوں نے بھی ذکر کیا کہ آمر ہیں ہمارے پاس واقعی میں آمر ہیں ہمارے پاس آمر کیا نہیں ہیں آمر لیاقت ہیں آمر ڈوگر ہیں آمر ارباب ہیں جی اب آپ اپنی سپیچ کریں گے پلیز ٹائم نہیں ہے لیڈر صاحب نے وائنڈ اپ کرنی ہے ہمارے پاس آمر ہیں آپ کے پاس امیر ہیں اچھا جی اب آپ امیر ہوئے اور عوام غریب ہوئی میں ذرا ایکانومی پہ ضرور بات کروں گا کیسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا پاکستان کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہیں یہی ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہیں مہنگائی کیا ہوتی ہے جب چیز آپ کی دسترس سے باہر ہو تو وہ مہنگائی ہوتی ہے آج انفلیشن پر باتیں ہوئیں کہ جی مہنگائی اوپر چلی گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے اور آم آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں چیزیں اس کے خرچے زیادہ ہیں اسے بجلی کا بل دینا ہے گیس کا بل دینا ہے راشن بچوں کی سکوروں کی فیسیں سب کچھ لیکن اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے یہ سنس آف ریالیزیشن گورنمنٹ کے اندر ہے لیکن اس کا اسباب بھی ہم نے دونے کیوں پہلا جب ایک سال پیپلز پانٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو مہنگائی کی شرح 21 فیصد پہ چلی گئی تھی جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تو 8.4 فیصد پہ پہلی سال میں مہنگائی چلی گی ہماری حکومت میں سب سے کم 7.9 پہ مہنگائی گئی ہے لیکن یہ کہنے کے باوجود یہ ایڈبیشن ہم کرتے ہیں کہ واقعی میں مہنگائی ہے اور اس پہ کام کیا جا رہا ہے اب خرچے اور آمدنی کا جو خسارہ ہے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو ڈالرز کے اندر جو خرچے اور آمدنی تھے اس کا خسارہ تھا 20 بلین ڈالر جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں ہم اسے نیچے لے کر کے آئے 13 بلین ڈالر سے نیچے لے کر چلے گئی ہیں 30 فیصد کی اس میں کمی آئی ہے پچھلے سال اور 64 فیصد کی کمی اس سال آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی خرچے اور آمدنیوں کا جو خسارہ ہے وہ بھی 50 فیصد ہم نیچے لے کر گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھ رہی ہیں ریمیٹنسز پاکستان میں زیادہ آ رہی ہیں انویسمنٹس پاکستان کی بڑھ رہی ہیں سٹاک مارکٹ پاکستان کی 6500 پاکستان پر گئی ہے انکریز ہوا ہے جسے یہ ساڑھے چار سو عرب سے لے کے بارہ سو عرب پر لے کے چلے گئے تھے آج اس میں کمی آ رہی ہے اور پہلے 38 بلین پر منت سے اب وہ نیچے چلا گیا ہے بارہ بلین پر منت میں اور انشاءاللہ دسمبر 2020 یعنی کہ دسمبر 2020 میں یہ زیرہ ہو جائے گا جب جنہ مشرف کی گورنمنٹ گئی 2008 میں تو ہم 70 نمبر پر تھے دنیا میں اسے یہ دونوں مل کے لے کر چلے گے ایک سو بتیسوے نمبر پہ ہم اسے واپس سو کے قریب لے آئے ہیں اور مزید اس میں امپروومنٹ آئے گی اگلے سال جو ری فارمز ہیں پاکستان ہم سب کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا کے چھٹے نمبر پہ آیا ہے ری فارمز کی اوپر اور جو ملک کو ٹھیک کرنے کی سٹریڈیجی ہے وہ یہ ہے کہ ری فارمز سے ٹھیک کریں جوگار سے ٹھیک نہ کریں ایکانومی کو آپ جب جوگار سے ٹھیک کرتے ہیں تو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے جب آپ ری فارمز لے کے آتے ہیں وہ ٹائم ضرور لیتی ہیں لیکن عام آدمی پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے اور وہ آنے والا ہے سوال کرتے ہیں عام آدمی کی زندگی میں کیا بہتری آئی یہ جدر ہمیں ملک دیکھے گئے ہیں ایکانومی کوئی سرزلینڈ کی یا جاپان کی نہیں دیکھے گئے اسی پاکستان کی گئے ہیں جہاں کرزوں کے اندر ملک کو ڈبا دیا کچھ خاندان ہیں بہت امیر ہوئے لیکن لوگ غریب ہوئے وہ کیا وجہ ہے کہ دس سال میں عام آدمی تو بہت غریب ہوا لیکن کچھ خاندان ہیں جو بہت زیادہ امیر ہوئے آج ہمارے فورن ایکسچنج ریزروز جو ہیں وہ انکریز کر گئے ہیں سکس ہنڈن تھرٹی ملین ڈالرز سے ہمارا اور یہ جون تیس دو ہزار انیس سے اب تک ہمارے جو ٹیکس فائلرز ہیں ان کی تعداد بڑی ہے آٹھ لاکھ بڑ گئے ہیں پچپن فیصد جو ہے ٹیکس فائلرز اوپر گئے ہیں ٹیکس ریوینی ہمارا پچیس فیصد اوپر گئے ہیں ہماری جو گارمنٹس کی ایکسپورٹس ہیں چھتیس فیصد اوپر گئے ہیں رائز فیفٹی ٹو پرسنٹ فوٹ ویر جو ہے وہ فیفٹی فور پرسنٹ اور ٹوٹل اگر ہم والیوم کا دیکھیں ایکسپورٹس میں ان والیوم ٹیکسٹائل تو وہ چھتیس فیصد گئے ہیں اور ایک اور پرائم میسٹر عمران خان کی سفارتی جو تعلقات ہیں اور جو ان کے ٹرسٹ ہے جو ان کی قریبیلٹی ہے اس کی ایک بڑی مثال تار کے ڈسپیوٹ ہے جو کہ ایک اشاریہ دو بلین ڈالر کا نقصان پاکستان کو جو جرمانہ ہو رہا تھا وہ اس سے پاکستان بچا ہے اس میں طیب اردوگان جو ہیں ٹرکی کے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور یہ ہوتا ہے ملکوں کا ملکوں کے اوپر ٹرسٹ جب قریبیل لیڈرشپ آتی ہے تو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارا جو ایف ڈی آئے اور پرائیوٹ انویسمنٹ وہ ففٹی ون پرسنٹ اوپر گئی ہے پورٹ فولیو انویسمنٹ ہماری تین سو پنتالیس ملین ڈالر اوپر گئی ہے پی ایس ڈی پی ریلیزز جو ہماری وہ پچاس فیصد بڑی ہیں یہ سارے ایکنومک انڈیگیٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ملک آگے جا رہا ہے آج آئی ایم ایف کہتا ہے آج ورنڈ بینک کہتا ہے آج ایشن ڈیولیمنٹ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی سٹیبلائز ہوگی ہے پہلی سٹیج میں میں ختم کروں پہلی سٹیج میں عمران خان نے ایکانومی کو دیوالیہ ہونے سے بچایا دوسری سٹیج میں ایکانومی کو سٹیبلائز کیا اور اب ہماری ایکانومی ٹیک آف کرنے لگی ہے آنے والا وقت اچھا ہے عام آدمی کے لیے اچھا ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی جو سال ہوگا اس میں آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ انفلیشنی کے منگائی کم ہوگی اور ملک آگے جائے گا ایک چیز آخر میں ضرور کہوں گا یاد رکھیں یہ کٹھن راستہ تھا یہ وہ تیس سال کا ملبہ تھا جسے عمران خان نے ذمہ داری لی اور انشاءاللہ تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے کٹھن راستہ ہے لیکن منزل حسین ہے پاکستان تینکی